جی تو فرنڈز آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ اس والی فیمیل کا انڈا فس گیا تھا اور وہ الحمدللہ نکل بیا ہے مکمل ویڈیو ہے ہمارے چینل پر کہ انڈا کس طرح سے نگالنا ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ میں حسن شاہ ایک اور نئے ویلو کے ساتھ امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جس فیمیل کا انڈا بسا تھا اس نے تین انڈے دے دی ہیں تو ساتھ میں ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیمیل کی جو کنڈیشن تھی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی اور پروپر اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ کس طرح سے اس کو جو ہے فورمولا لگایا فورمولا ایک سیمپل سا ہے کہ آپ نے اس کو آئل پلانا ہے اگر کوئی آپ کا بجز میں آپ کے لہو برڈز میں آپ کے لہو برڈز میں یہ مسئلہ ہو جائے تو آپ نے بلکل بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا اس میں پروپر آپ کو طریقہ گار بتایا گیا ہے کہ ساتھ میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اور آپ کو وہ دیکھنا بہت ہی فائدے مند ہوگا کہ آپ کس طرح سے فیمیل کا انڈا جو ہے بہت آسانی فیمیل کو تکلیف پہنچائے بہت آسانی نگاہ سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ساتھ کہ جو کنڈیشن تھی فیمیل کی وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹیرب ہونے کی وجہ سے پریشان تھی اور اس سے زیادہ پریشان میں تھا کیونکہ یہ بلو ٹو کی فیمیل ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا اور اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سمپل ہی آپ نے اولیو آئل لے کر ایک سرینج لینی ہے ٹھیک ہے سرینج میں آپ نے ایک سیسی ٹھیک ہے ایک سیسی آولیو آئل ڈال کے آپ نے اس کے سیدھا موں کے اندر ڈال کے پوٹے کے اندر اس کو آئل کو پہنچانا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر اولیو آئل اس کے جو سارے جسم میں سرکولیٹ ہو جائے گا سرکولیٹ ہونے کے بعد کیا ہے کہ آپ کو دو سے تین گھنٹوں میں بسم اللہ نہیں دو سے تین گھنٹوں میں جو ہے فیمیل ایک لے کر دے گی تو اس کے ساتھ باقیوں کی پروگریس دیکھتے ہیں باقی کسی نے ابھی تک کوئی لہنگ نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی الحمدللہ یہ نیچے والوں نے تین ایک لے کر دیں آجو 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 کیا نہیں آپ نہیں در آجو آجان کہتا ہے مجھے بھی دکھائیں تو سمپل یہ گام ہے کہ آپ نے بڑے ہی آسانی کے ساتھ بغیر کیونکہ میرے پاس لاس ویڈیوز میں اگر آپ ہمارے ریگولر ویورز ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے یہاں پہ میرے پاس کومن لٹینو کا پیر تھا جو کہ اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا پتہ نہیں اس کو فیڈ تھی بلکہ فیڈ ہی تھی جو مجھے لگا کہ انڈا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیا کیا اس کو نا میں نے ہلکا سا پریس کیا اس کے بعد بھی اس کا تھوڑا رہا ویسٹ نکلا ویسٹ نکلنے کے بعد جو ہے وہ فیمل کافی زیادہ ڈسٹرب ہوگی مطلب ان کے نازک سے تو جوڑ ہوتے ہیں جوڑ نازک ہونے کی وجہ سے نا وہ زیادہ برداشت نہیں کرواتے اور اس کے جو جوڑ ہیں وہ ہو جاتے ہیں ڈیمیج تو اس لیے اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ آپ نے کوئی زور ازمائی نہیں کرنی ان کے ساتھ بڑے ہی اسانی کے ساتھ ان کو آپ نے سرینج تک سرینج لے کر ان کے پور تک جو ہے وہ آئل پہنچانا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے دو سے تین گھنٹے تک چھوڑ دینا ہے فیمل کو بسم اللہ الرحمنہ اس میں دیکھتے ہیں کہ فیمل کہاں پہ ہے یہ بیٹری ہے الحمدللہ الحمدللہ دو ایک اس نے لے کر دی ہیں اور اس کے ساتھ میل کوئی نہیں ہے ابھی لانس ٹائم جو تھا وہ اس کے ساتھ میل میں نے وہ والا چھوڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا الگ سے کیونکہ اس نے بچے جو تھے وہ ٹھیک سے نہیں پال سکی تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ اس بوکس کے بھی اگ آگئے ہیں اس کے بھی آگئے ہیں اور اس کے بھی آگئے ہیں الحمدللہ اب اللہ کہ یہ والی جو اگ ہے نا وہ فٹائل ہوں تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے دیڑ میں اپنے پاس منشن کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ نے سیمپل اولیو آئل لے کر سیمپل آپ نے فیمیل کے پوٹے تک پہنچ آنا ہے جیسے فیڈ کرواتے ہیں چھوٹے بچے کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو دو سے تین گھنٹوں بعد آپ فیمیل جو ہے وہ اگ لے کر دے گی جی تو فرینڈ یہ آج کی ویڈیو تھی اگ بائنڈنگ کا پرابلم سلوشن اور اس میں مسئلہ تو ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ آپ نے پروپر جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے کوئی برڈ ہے آپ کا ڈسٹرپ تو نہیں ہے کیا اس کی اکٹیویٹ ہے اس چیز کا جو ہے نا آپ نے خاص کیا لگنا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا اور پھر میں نے اس کو دھوڑ سے دیکھا نا کہ ہاں بھئی یار یہ فیمیل تو ڈسٹرپ ہے بچے کو تو آپ نے دیر نہیں کرنی آپ نے صورت سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ لازمی کرنا ہے کیونکہ برڈ جتنا ڈسٹرپ دے گا اتنی اس کی جو پروپرس ہے وہ ڈاؤن ہوتے جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈ سے ساتھ شیئر کریں جن کے لئے پروپلم کریئٹ ہوتی ہیں ان کے لئے سلوشن بھی ساتھ ساتھ موجود ہو تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائٹ کر دیں ملتی ہے ایکٹیویٹی میں اللہ حافظ